جنڈی ہی ان کی اوقات جدہ دی جاتی ہے نائی پین کے دوسرے شکاریوں کا کام سوکھے کے موسم میں کوئی خوراک حاصل کرنے کے لیے صرف بولڈنیس سے ہی نہیں چلتا چیتے شیروں سے چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں اور کھاتے بھی کم ہیں لیکن کھانے کے ماملے میں شیر انہیں اپنا کامپیٹیشن مانتے ہیں تو مجبوراً اسے یہاں سے بوٹر ہول سے دور ہی رہنا پڑتا ہے لیکن اسے بھی اپنی فیملی کا پیٹ تو بھرنا ہے اس کے بچے شکار کرنے کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں انہیں کھانا مہیا کرانا صرف اسی کا کام ہے لیکن یہاں شکار بہت کم ہے یہاں کوئی واتر ہول بھی نہیں ہے یہ جگہ اتنی بنجر ہے کہ یہاں نہ تو شکار اور نہ ہی شکاری کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہے موسیقی 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 اس کا کام صرف سپیڈ سے ہی نہیں چلے گا آج اس فیملی کو بھوکھا ہی رہنا ہوگا شیروں کی وجہ سے اس علاقے سے ان کا بنواز سوکھے کے جاری رہنے تک چلتا رہے گا اور اگر بارشوں میں زیادہ دیر ہوئی تو کوئی گیرنٹی نہیں کہ یہ زندہ بچ پائیں گے روزانہ اور زیادہ شاکہاری جانور ووٹر ہول کی طرف آتے رہتے ہیں یہ بہت دور دور سے آ رہے ہیں اور یہاں زیادہ سمیں تک ٹک بھی رہے ہیں جیکلز اور ولچر جیسے چھوٹے مانسہاری جیو آس پاس منڈراتے رہتے ہیں اور ہمیشہ چھوٹی موٹی خوراک دھونتے رہتے ہیں لیکن صرف انہیں ہی یہ مفت کی دعوت اڑانے کی اجازت ہے سوکھا اور تیز ہونے پر ہائیناس جیسے دوسرے شکاریوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملتی اس لیے یہ اڑتے اڑتے ہی خوراک چھوٹے ہیں رکھتے رہیں اتنا جوکھیں اٹھانے کی کوئی تک نہیں ہے لیکن کچھ وقت رہتے نہیں نکل پاتے پانی کی تلاش کر رہے یہ وائل ڈاگز زیادہ دیر تک یہاں ٹک جاتے ہیں اور بھاری خیمت چکاتے ہیں شیروں سے مڈھ بھیڑ کا مطلب ہوتا ہے گمبھیر چھوٹ یا موت بھی میسٹریس سسٹرز پھر حملہ کرتی ہیں یہاں کامپٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ آخری وارٹر ہول ان کی لائف لائن ہے اور انہیں ہر قیمت پر اسے بچانا ہوگا لیکن معاملہ صرف یہیں تقسیمت نہیں ہے میسٹریسز یہاں ایک خاص وجہ سے آئی ہیں کنگز کو ان کے نئے اترہ دھکاری سوپنے جنگلی کتے کوئی موقع ملتے ہی شیروں کے بچوں کو مار ڈالتے ہیں اور یہ سسٹرز ایسا کوئی چانس لینا نہیں چاہتی کیونکہ ان میں سے ایک پریگنٹ ہے بچوں کی پیدائش اس سے زیادہ خراب سمیں نہیں ہو سکتی تھی موسیقی موسیقی